کی پاکستان ہو جا ہندوستان ہو ہم امن چانتی چاہتے ہیں کوئی قتلوگارت نہ ہو ہندوستان ایک لوگ تنتر ملک ہے ایک لوگ تنتر ملک ہے یہ ازاد ہندوستان کی تصویر ہے اور آپ کا پاکستان آئی ایس آئی کا غلام آپ کے لوگ تنتر نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھو ابھی ارشاد صاحب یہ پترکار صاحب بول رہے تھے کی چناؤ چناؤ ایک مدہ بنایا ہے انہوں نے جو بات ابھی کہی تین سو ستر دب دارہ جب ہٹی تھی اس وقت کیا تھا جب پاکستان میں بالا کوٹ میں دس منٹ کے پندرہ منٹ کے اندر آپ کے کیمپوں کو تباہ کر کے کئی سو آتنک وادیوں کو دیر کیا تھا اس وقت کیا تھا اور پارلیمنٹ کا بیان سنیے ہمیں شاہ جی کا یہ وہ تین لوگ ہیں ایک نرندر موڈی ایک ہمیشاہ اور ایک راجنات سنگھ اور اے جا آپ ہمارے فوج کا وہ جرنل یہ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں سن رہا ہوں دیتی جی کہ فوج کے اتنے سینئر عدکاری نے یہ کہا کہ سرکار حکم دے ہم تیار ہیں ہماری تیاری ہے ہم چھیڑتے نہیں ہیں آپ ہمیں چھیڑ کے دیکھئے اور پچھلی ڈبیٹ میں ارشاد صاحب تھے اوکوپائی کشمیر کا چرچت ادیتی جی میں نے کیا تھا اور پہلی ڈبیٹوں کے اندر جب تین سو ستر دارہ ہٹنے والی تھی دو دن پہلے ڈٹیلوں میں آپ کو کہا تھا تین سو ستر دارہ ہٹے گی ارشاد جی آپ کو یہ بتا دیں یہ کشمیر کا راگ رونا بند کریں اب اوکوپائی کشمیر کا چاہتے ہیں اور ان کو پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب میں ہتھیار کتنے بیجے تھے پنجاب میں چھتی ہزار بے گناہوں کا قطرے آم کرنے والا کون تھا آئی ایس آئی تھی پاکستان کے آپ کے آفیسر تھے یاد ہے آپ کو آپ یاد کیجئے وہ وقت کو نائنٹی تھری نائنٹی فور کے واغہ بارڈر کے اندر دو لاکھ کی بیڑ لے کے گیا تھا میں کچھ بارڈر پہ ایک لاکھ کی بیڑ تھی وردی کے بغیر تھے ایک عام ناغرک آپ کے چھکے چھوڑا دیئے تھے اور آپ میرے نام پہ فتوے پڑا کرتے تھے یہ وہ آئی ایس آئی ایک سے کی نشان احماد آپ کے لوگوں کو انڈیا نے وہ نرندر موڈی دو تھری بار اور تیسری بار پھر آنے والا ہے اور پیو کے پنجاب میں جا کے میرے جوان آپ کے لوگوں کو مار آتے ہیں میں اونسی بات کروں کہ آپ کی جنسی یہ کہاں ہوتی ہیں آپ کے لوگ تنتر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہندوستان ایک لوگ تنتر ملک ہے اور جس کا پردان منتری نرندر موڈی جی ہیں اور آپ دیکھئے ہندوستان میں کیا کیا مسئلہ حل ہوئے بابری مسجد کیا کوئی دنگا فساد ہوا کیا کوئی دنگا فساد ہوا کیا کوئی دنگا فساد ہوا یہ عزاد ہندوستان کی تصویر ہے اور آپ کا پاکستان آئی ایس سائی کا غلام اور آپ کے پرائی منیسٹر روز بدلتے ہیں ہمارا پاکستان کی عظیم آرمی جلدی نہیں بدلنے والا میری آرمی آئی ایس سائی آپ کے گلے میں پھسی ہوئی ہے میری ایس سائی کے جلدے کے درامنے ہیں ابھی عمران کا بدلہ ایس سائی آپ کو دیکھ پا رہا ہے بیٹا سر یہ باکھلا ہٹ اسی بات کو لے کر ہے دیکھو یہ باتیں کرتے ہیں بڑے بہت بڑی بڑی بات ہیں ابھی فتح صاحب نے ایک ایک بات جو انبفت تھا انہوں نے بلکل چنچن کے کہی جرنل سینہ صاحب نے کہی میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب سے نرندر موڈی جی آئے ہم پچھلی بات نہیں دورانا چاہتے ہم آپ کی بات مان لیتے ہم کا 70 جنگ کی بات نہیں دورانا چاہتے آپ کی بات مان لیتے کیا آج کا ہمارا پردھان منتری نرندر موڈی جی آپ کے پاکستان میں گئے تھے ہندوستان کے لوگوں کو نراز کر کے گئے تھے نورنواز شریف کے پاس گئے تھے بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ہو جا ہندوستان ہو ہم امن شانتی چاہتے ہیں کوئی قتل و گارت نہ ہو میری بات سنیے بعد میں بولیے گا بیج میں مت بولیے گا کیا ہوا آپ نے دینان اگر پتھان کوٹ کی گھٹنا کی کیونکہ آئی ایس آئی پرائیم منسٹر سے راست پتی سے اوپر تھی اور اس کے بعد گولی آپ کی طرف سے ایک چلتی ہے سو گولی ہماری طرف سے چلتی ہے اور آپ کی تین سو ستر دارہ ہم نے ہٹا کر کے امن شانتی دیا کشمیر کے اندر اور جو وہاں مارے جاتے ہیں نا جن کو کہتے ہمارے بچے ہیں رول رول کے مارتے ہیں ہم ہم آکر پرابل مارے ہم کہتے ہیں کرداری آپ نے کی آپ لوگوں نے آپ لوگ پلیپشٹ سے باگ گئے آپ لوگوں نے وہاں پہل بشتہ رہی ہے آپ لوگ پلیپشٹ سے باگ گئے اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گا اور دنیا آپ کی بات مان لے گی آپ کی پولٹیکل پارٹیاں آئی ایس ہی کے گنام ہیں جس کو چاہے بینجر بھٹو کو مار دو بھٹو کو پھانچی لگا دو مشرف کو کر دو کچھ بھی کر دو میں معاملہ ہے کسی نے مارا کی حالت ہے بتائیے اندرہ گاندی کو کس نے مارا بہتر کے حساب سے چلتی ہے آپ کے مظالم تو آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا 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 ہوتا